بجٹ بگ آئیڈیا آپ کی سمجھ سے بھارت سرکار کے سامنے یا اس دیش کے سامنے جو بڑی چنوٹیاں ہیں وہ تو سامنے دکھ رہی ہیں انتراشتے پرشتتیاں ایسی ہیں جن میں بہت سی چنوٹیاں کھڑی ہو رہی ہیں ٹرم صاحب کے آنے کے بعد امریکہ سے دباؤ بڑھ رہا ہے بھارت میں ڈیمونیٹائزیشن کی وجہ سے ترہ ترہ کی پریشانیاں کھڑی ہو گئی ہیں حالانکہ کہا جا رہا ہے لنبے دور میں بہت فائدہ مند ہونے جا رہا ہے لیکن اب کیونکہ بجٹ سامنے ہے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں کہ بجٹ میں ایک بڑا آئیڈیا کوئی ایک بڑی چیز جو پردھان منتری موڈی یا بہت منتری اور ان جیٹلی کر دیں جس سے بھارت کی تصویر بدل سکتی ہے تو آپ کی طرف سے وہ بڑا آئیڈیا کیا ہوگا دیکھئے یہ جو ڈی مونٹائیزیشن جب ہوا تو اس سے سب لوگ یہ جاننا شروع کیے کہ اور کون طریقے سے آدمی پے کر سکے ابھی تک تو سب لوگ خالی کیش میں کرتے تھے اب کون آلٹرنیٹ کیشلس میتھڈز ہیں مگر ایک بہت ہی اس میں بھاری آپتی آگئی کہ سب لوگ کے پاس سمارٹ فون نہیں تھا ابھی آئے آپ بھارت کو دیکھئے تو پیسٹھ کروڑ لوگ ہیں جن کی عمر پچیس سے کم ہے پیسٹھ کروڑ اور یہ جو ہیں ان کو موڈن ورڈ میں کیسے لائے جائے یہ بھارت کے لیے سب سے بڑی چنوٹی ہے ان کو کیسے ایمپاور کیا جائے کیسے سیلف ایمپلوئی کریں اپنے کو اور کیسے یہ پروڈکٹیو سٹیزن بن جائے بھارت کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی تو مجھے لگتا ہے سب سے بڑی چنوٹی ابھی بھارت کے لیے وشف کے لیے ہے ڈیجیٹل آپار تھائیت جو لوگ ڈیجیٹلی ایبل ہیں جن کے پاس سمارٹ فون ہے جن کو ڈیجیٹل ڈیٹا ایکسیس ہوتا ہے اور جن کو نہیں ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے بھارت کے لیے ایک یہ بہت بہاری چنوٹی ہے کہ سب لوگ کو وہ ڈیجیٹلی انیبل کیسے کریں جی تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھارت میں پیتیس کروڑ لوگ کے پاس فیچر فون ہے پچیس کروڑ لوگ کے پاس سمارٹ فون ہے اور اس کی اوپر لوگ کے پاس نائیدر فیچر نور سمارٹ فون ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کیسے بھارت میں سب جو پچیس سال سے کم ہیں ان کے پاس سمارٹ فون کیسے ہم لوگ پہنچائیں تو ایک بجٹ کی بہت پوش ہونا چاہیے کہ لوگ کو کیسے یہ ورلڈ میں لائے جائے تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں آپ ایوریج فیچر فون کا پرائس لے لیجے اور سمارٹ سب سے سستہ سمارٹ فون کو دے لے لیجے تو اس کا جو گیپ ہے اس کو گورنمنٹ سبسیڈائز کر سکتی ہے کہ لوگ کو انکریج کریں کہ سمارٹ فون ان کو مل جائے اور پھر جو فرسٹ پیس آف ڈیٹا ہے کوئی اماؤنٹ جو آدمی ڈیسائیڈ کر لے وہ فری ملے تو ان لوگ لرن کریں اپنے سے سیکھیں کیسے سمارٹ فون کو استعمال کیا جائے اور کیسے یہ ڈیٹا ان کے ہاتھ میں آئے یہ کہیں مل جائے تو دیکھئے آپ 65 کروڑ جو جوان بھارت ہے اس کو آپ ڈیجٹلی انیبل کر دے رہے ہیں اور اس سے بہت فائدے ہوں گے اپنے وہ سیکھنے لگیں گے ایڈیوکیشن میں فائدہ ہوگا ہیلتھ میں فائدہ ہوگا ان کو نوکری میں فائدہ ہوگا تو یہ وہ موڈن ایکانومی میں اور موڈن سوچ پروسس میں وہ آ جائیں گے تو مجھے لگتا ہے سب سے بھاری بگ آئیڈیا ہے کیسے بھارت دیجٹل اپارٹھائیڈ جو ہے اس کو بریک کرے اور پورے جوان بھارت کو جو موڈن ساہب بولے تھے دوہزار چودہ میں کیسے سب لوگ کو بھارت کو کیسے ڈیجٹائز کر دیں ہم لوگ تو اس کے لیے سب لوگ کو سمارٹ فون چاہیے یہ میرا بگ آئیڈیا ہے فور دو بجٹ جی بہت ہی آپ نے روچک بات کہی ہے اور بہت کام کی بات بھی کہی ہے آپ نے ڈیجٹل اپارٹھائیڈ یعنی ایک طرح سے ایک دیجٹل ورن بھید کا ذکر کیا ہے کہ اس کو توڑنے کی ضرورت ہے ساتھ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلا پیس آف ڈیٹا ہے وہ سو ایم بی پان سو ایم بی ایک جی بی کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی اگر سرکار مفت کر دے تو اس سے ایک طرح کی ڈیجٹل سک شرطہ بھی بڑھانے کا موقع ملے گا جن لوگوں کو ان فونس پر کام کرنے کا انٹرنیٹ پر جانے کا ابھیاس نہیں ہے جنہوں نے سیکھا نہیں ہے ان کو سیکھنے کا موقع ملے گا یہ تو بات ہو گئی جن میں جے جی کہ شروعات کیسے ہوگی لیکن اس کے بعد جب آپ بگ پکچر دیکھتے ہیں تو دو سوال اٹھتے ہیں ایک جو اس پر خرچہ آئے گا کیونکہ آپ سبسیڈی دینے کی بات کر رہے ہیں وہ کیسے پورا ہو سکتا ہے اور دوسرا اس کا لانگ ٹرم میں ہم کو کیا بڑا فائدہ پھر اور آگے دیکھنے کو ملے گا تو دیکھیں ابھی بھارت کافی سبسیڈی دیتی ہے فرٹلائزر کے لیے ہم لوگ سبسیڈی دیتے ہیں امریگا کے لیے ہم لوگ سبسیڈی دیتے ہیں بہت قسم کے سبسیڈی ہیں اور ہم کو لگتا ہے کہ یہ جو سبسیڈی ریجیم ہے اسی کو پورا پھر سے سوچ وچار کر کے سمجھنا ہے تین لاکھ کروڑ آجکر ہم لوگ سبسیڈی میں خرچ کرتے ہیں اور اس کا خرچ کتنا ہوگا ابھی ہم نے کیلکلیٹ نہیں کیا ہے مگر ہم کو لگتا ہے کہ اس کا خرچ جو ہے تیس چالیس اجار کروڑ سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے اور اس سے بھی کم ہو سکتا ہے اس پر آپ پھر اور سوچ لگا سکتے ہیں کہ جس کا فون ہے اس میں جو ایپس آپ پری لوڈ کر کے دیں ان لوگ سے تھوڑا آپ ایڈوٹائزنگ پیسہ لے لیں اور کوئی اور طریقے سے آپ سوچئے کہ کون کون طریقے سے اس کا تھوڑا سا حل کیا جائے مگر اس کے لانگ ٹرم ایمپیکٹ بہت ہے کیونکہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ لوگ کو یہ پورا انٹرنیٹ ان کے لئے آپ کھول دے رہے ہیں وہ اپنے سرچ کرنے لگیں گے ہم لوگ ایک چیز دیکھے ہیں بھارت کی یوت کے بارے کہ ان کو آپ کو سب آنسر دینے کی جرورت نہیں ہے آپ ان کو پاس لے جائیے جواب کے اور وہ اپنے اکھیچ کر کے جواب لے لیں گے تو ایک بار ہم لوگ جو ہیں یہ ان کے ہاتھ میں سمارٹ فون ڈال دیں تو اپنے وہ سیکھنے لگیں گے اور اپنا سیلف ایمپاورمنٹ میں یہ سب سے بھاری چیز رہے گی اور یہ ایک بار آپ کر دیں تو دوسرے بار ان لوگ اپنے خریدیں گے یہ فون تو ہم یہ بھی بول رہے ہیں کہ اس کو فری کبھی مت دیجئے اس کو سبسیٹی دیجئے کہ کھلی ڈیفرنس کی جو جتنا ان کو ایک ہزار روپے ہو یا ڈیڑھ ہزار روپے ہو لگانا پڑے جس میں ان کو تکلیف ہو یا کشٹ ہو رہی ہے وہ بول لگا دیں وہ آدھار کارڈ کے ساتھ ملے کہ سب لوگ جو اپنا آدھار کارڈ کے ساتھ خرید لیں اور وہ اتنا سبسیٹی ان کو مل جائے تو میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ دیکھئے کہیں بھی ہم لوگ خرچ کریں گے اس پر واد بے واد ہوگا ہم کو لگتا ہے کہ خرچی کرنا ہے تو سیلف ایمپاورمنٹ کے لیے کیا جائے کہ ہم لوگ ان لوگ کو پیسہ دول نہیں دے رہے جینے کے لیے ہم لوگ ان کو زندگی بہتر بنانے کے لیے دے رہے ابھی ہم لوگ جب ایمریکہ میں پیسہ دیتے ہیں تو ہم لوگ گلتے ہیں کہ دیکھئے آپ گریب ہیں آپ گریب رہیں گے آپ اپنے کو پیسہ دے دے رہے ہیں کہ آپ یہ ہفتہ آپ کھاپی لیں ہم تو یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو ہفتہ کھاپی لینے کے لیے نہیں وہ اپنا زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کچھ ہم لوگ دے ان کے ہاتھ میں جی جنمیجے جی بہت ہی بڑے سوال اٹھ رہے ہیں اس بجٹ کے پہلے کہ گریب کو کیسے دیا جائے کسان کو کیسے دیا جائے یہ انڈیا کا نہیں بھارت کا بجٹ کیسے ہو انکم ٹیکس میں کورپر ٹیکس میں چھوٹ کیسے دی جائے لیکن آپ نے جو بیگ آئیڈیا دیا ہے بہت ہی اچھا اور انٹریسٹنگ وچار ہے جس میں آپ کسی کو دان دینے کے بجائے اسے طاقت دے رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس لائک بنا دیجے جو آپ نے واقع استعمال کیا کہ آپ کو نوجوانوں کو جواب نہیں دینا ہوتا ہے انہیں جواب کے نزدیک لے جانا ہوتا ہے جواب تلاشنے کی قوت ان میں ہے اس وقت ضرورت صرف یہ ہے کہ ہم انہیں اس قوت کو استعمال کرنے کے لائک بنا دیں اور اگر یہ سرکار اس بجٹ میں کر دیتی ہے تو یقیناً ایک بڑا بدلاؤ آ جائے گا جنمیجے جی آپ کا بہت شکریہ سمیں نکالنے کے لیے اور اس بجٹ کے لیے سین وی سی آواز کو یہ بڑا آئیڈیا دینے کے لیے